السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان میں مانسا اللہ نمازیوں کی تعداد بڑھے آتی ہے پوری مسجد بھری رہتی ہیں لگ بگ لوگ نماز پڑھتے ہیں یہ بہت خوصیق بات ہے لیکن میں خاص کر کے ان نمازیوں کے لیے جو رمضان کے بعد نہیں دیکھیں گے جو صلاحات کے پابند نہیں ہوں گے رمضان کے بعد ان کے لیے میں ایک خاص میسج آج دینا چاہتا ہوں اس میں دو باتیں ہیں بہت سارے لوگوں کے اندر یہ کنفیوزن ہے کہ یہ ستائیس گناہ زیادہ عذر ہوتا ہے تو یہ ستائیس مہینے کے برابر ہو گیا ایسا نہیں ہے ملے بھائی ستائیس گناہ عذر زیادہ جرور ملے گا لیکن ستائیس مہینے کے برابر نہیں ہوگا اس کا نماز جو ہے فرض ہے ہر دن پانچ وقت نماز صلاحات قائم کرنا یہ فرض ہے آپ جب بھی صلاحات چھوڑیں گے آپ کفر کریں گے من ترکہ صلاحات کفرہ جس نے صلاحات چھوڑی اس نے کفر کیا تو اگر امیڈیٹ آپ مر جاتے ہیں رمضان کے جسٹ بعد یا رمضان کے دن یا نماز پڑھتے ہو تو ہو سکتا اللہ معاف کر دے اس کے وجہ سے آپ کے صلاحات کو جیسے لیکن اس کے بعد آپ جیسے صلاحات چھوڑیں گے ریولر آپ ڈیلی کفر کرنا شروع کریں گے اور وہ صرف زمہ کے زمہ نماز قائم کرنا یہ کافی نہیں ہے اور قرآن کی آیت ہے جب ایک جنتی جہنمی سے پوچھے گا ماہ صلاح حکم فیصہ قرآ کون سے چیز تمہیں جہنم میں لے کے آئی تو وہ کہیں گے میں صلاحات قائم نہیں کرتا تھا نمازیوں میں سے نہیں تھا تو اگر آپ نمازی نہیں ہیں صلاحات قائم نہیں کرتے ہیں تو آپ کا حساب کتاب ہی نہیں ہونا ہے اللہ سے امیڈرنا چلیے کہ نماز فرج ہے اور نماز نا قائم کرنے کا نتیجہ جو ہے وہ جہنم ہوگا نماز سے کیا کیا فائدے ہیں بہت ساری فائدے ہیں امریکن کالج آف اسپورٹس اینڈ میڈیسین سینٹر نے ریسرچ کر کے بہت ساری ایسے فائدے گنائے ہیں جو سائد ہمیں بھی اس کا اندازہ نہیں ہے کہ کتنا فائدہ ہے نماز سے ہمارے صحت کا جائے سے بات ہے جس مالک نے ہمیں بنایا ہے جس اللہ نے جس پرمیسور نے ہمیں ڈیزائن کیا ہے جسم کو تو اس سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ انسان کے لئے کون سے چیز جادہ فائدہ مند ہے تو نماز کا جو طریقہ اللہ تعالی نے جو دیا ہے وہ انسان کے لئے دہرہ بلکہ ملٹیپل بینیفیٹس ہے ایک تو صحت کا اس کا اندازہ نہیں ہے ہمیں اللہ تعالی نے اللہ کا خربان جائے اپنے رب پہ اللہ تعالی بے سکر رحمان ہے بے سکر کریم ہے کہ اللہ تعالی نے نماز کو عبادت بھی بنایا اور عبادت کا خاص عبادت بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذریعے ہمارے صحت کا خیال رکھا صحت کا اتنا زیادہ خیال رکھا کہ نماز پڑھنے سے اتنی ساری پرولم دور ہوتی ہیں نماز پڑھنے والے کو ہائی بلڈ پریسر نہیں ہوتا نماز پڑھنے والے کو جوائنٹ پی ملکہ ہائی بلڈ پریسر نہیں ہوتا نہیں کہا سکتے ملکہ وہ ریڈیوز کرتا ہائی بلڈ پریسر کو ریڈیوز کرتا ہے اور جوائنٹ پین کے پرولم کو ریڈیوز کرتا ہے لیگمنٹ کی پرولم کو ریڈیوز کرتا ہے آپ کے سٹیفنس جو ہوتے ہیں بیک پین میں نیک میں اسپائن میں اس کو ریڈیوز کرتا ہے آپ کا کنسنٹریشن ایمپروف کرتا ہے آپ کا میموری ایمپروف کرتا ہے آپ کا نیک کا ایکسرسائج ہوتا ہے آپ کو سروائیکل پرولم نہیں ہوتا ہے آپ کو بریم ہیمریج ہونے کی چانسز کم ہیں آپ کا بہت سارے ایسے پرولم جو سب سے اوپر کے پرولم ہے اس میں بہت سارے پرولم ہے جو دور کرتا ہے جب آپ سجدے میں جاتے ہیں سب سے بہترین جو نماز کا سب سے بہترین پوستر جو ہے ہے وہ سجدے کا ہے جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کا بلڈ سرکلیشن اس کے چہرے کی طرف اور برین کی طرف بڑھ جاتا ہے اس سے سب سے بڑا جو بینیفٹس ہوتا ہے کہ آپ کا آکسیجن لیول آپ کا بلڈ کا سرکلیشن بڑھنے سے آکسیجن لیول پڑھ جاتا ہے اور یہ کئی ریسرچر نے ریسرچ کر کے بتایا بھی ہے کہ آپ جب اس پوزیشن میں ہوتے ہیں جس پوزیشن میں سر نیچے ہوتا ہے آپ کا بلڈ سرکلیشن بلڈ فلو بڑھ جاتا ہے تو آپ کا آکسیجن لیول پڑھ جاتا ہے آپ کا بہت سارے ایسے سائیکلوجیکل پرولم نہیں ہوتا ہے مرگی کا دورہ ہونے کے چانسج کم رہتے ہیں اتنے سارے فائدے اتنے سارے فائدے کی پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے نماز پر تو مطلب ہے اگر انسان نماز کی اہمیت سمجھ جائے ایک مسلمان تعجب ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا ہے چونکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ نماز کی بینفیٹ آپ کو دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں ہم یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا واقنا زابنا اللہ یہ دنیا میرے لئے احسن بنا دے تو احسن تب ہی ہوگا نا دنیا جب آپ کی صحت اچھی ہوگی اگر آپ کی صحت خراب ہوگی تو یہ دنیا تو احسن ایسے بھی نہیں ہو سکتی تو یہ صحت کو ٹھیک بھی رکھتا ہے اور یہ عبادت بھی ہو رہی ہے پھر آخرت میں یہ ذریعہ بنے گا جنت میں جانے کا تو دنیا بھی احسن ہو گیا آخرت بھی حسن ہو گیا واقنا زابنا اور جہنم سے بچنے یہ نجات کا ذریعہ بنے گا تو نماز کے فائد ہے اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو کبھی کوئی مسلمان نماز نہیں چھوے گا آپ کا صحت کا خیال آپ کا مطلب یہ ایک آج کے ڈیٹ میں جو لوگ آفس میں جوب کرتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھنے کا کام ہے تو جب بھی آپ آفس سے گھر آئے میں پریکٹیکل باتیں بتا رہا ہوں آفس سے گھر آئے سب سے پہلے آپ اگر نماز کا ٹیم ہے تو نماز پڑے اور اگر نماز نہیں ہے تو آپ دو ایک اتفی نماز پڑے وہ ریلیکسیسن محسوس ہوگا کہ آپ کو کسی اور دوسرے چیز سے ریلیکسیسن محسوس نہیں ہوگی آدمی کا کنسنٹریسن آدمی کی ریلیکسیسن آدمی فلی طرح سے جب اللہ کو کنسنٹریٹ کرتا ہے تو وہ ریلیو ہوتا ہے جو ٹینسن وہ بلڈ پریسر ہائی بلڈ پریسر کو وہ مینٹین کرتا ہے اس کو کم کرتا ہے تو بہت سارے فائدے نماز کیا ابھی جو حجز دور میں ہم لوگ رہ رہے ہیں الیکٹرومیگنٹک ایفیکٹس ہمارے انوارمنٹ میں بہت زیادہ بڑھ گئی اور اس سے ہمارے باڈی کو ایمپیکٹ کر رہا ہے یہ چاہیے 4G نیٹورک ہو اب 5G نیٹورک کی بات سن رہے ہیں اس کی ٹیسٹنگ کی بات سن رہے ہیں تو الیکٹرومیگنٹک ویفز ریڈیئیسن بڑھنے کے وجہ سے بہت ساری بیماری ایون جو قرونہ کی بیماری ہے اس پہ بہت سارے لوگ یہ خصہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ الیکٹرومیگنٹک ویفز کا بھی اثر ہے تو جو لوگ الیکٹرومیگنٹک ویفز یا آنے والے دنوں میں الیکٹرومیگنٹک ویفز کے وجہ سے جو خطرات ہمارے جسم کو ہونے والے ہیں اس سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ صلاحات قائم کریں صلاحات کا سب سے بڑا ایڈوانٹر کیا ہے کہ جب آپ گرانڈ پر ہوتے ہیں سردے میں ہوتے ہیں تو جو لوب بنتا ہے وہ آپ کو الیکٹرومیگنٹک ویفز آپ کی بڑی کے الیکٹرومیگنٹک ویفز کو ریلیز کرتا ہے زمین جو ہے ارثنگ کا کام کرتی ہے تو آپ کے لیے کرونا یا اس طرح کے اور بھی بہت سارے چیزیں آئیں گے قیامت تک نہیں نہیں چیزیں آئیں گے اور الیکٹرومیگنٹک ریڈیسن بڑھتا ہی جائے گا تو جو لوگ صلاحات قائم کریں گے اس کو بہت سارے بیماریوں سے بہت سارے چیزیں اللہ نزاد دے گا اور صلاحات کے بغیر ایک مسلمان کا تصور ہی نہیں ہے اگر آپ مسلمان ہیں اور صلاحات قائم نہیں کرتے ہیں تو آپ کا نام ہی مسلمان میں نہیں بھلے آپ کا نام عبداللہ ہو اور عبدالرحمن ہو لیکن اللہ کیا ہے اس کا نام مسلمان میں نہیں ہوگا اس لئے صلاحات قائم کریں یہ آپ کو دنیا میں بھی بہت سارے بیماریوں سے آنے والی وبا سے اور نجات دے گا جب ہم صلاحات پڑھنے کے لئے جاتے ہیں تو ہم ہاتھ مو دھوتے ہیں وضو بناتے ہیں ناک میں پانی ڈالتے ہیں مو میں پانی ڈالتے ہیں یہ بہترین سنیٹائجر کا کام کرتا ہے کہ آپ کو بہت سارے چیزیں جو ہے وہ باہر نکال دیتا ہے جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں تو آپ کا بلڈ سرپلیشن جو فلو بڑھتا ہے اس سے اکسیجن لیول بڑھتا ہے تو کرونا سے لڑنے کے لئے بھی کرونا سے بہت ہی افیکٹیو ہے کرونا سے لڑنے کے لئے بھی نماز اور نماز قائم کریں اور رکو لمبی کریں سجدہ لمبی کریں آپ دیکھیں گے آپ کے اندر وہ اتمنان بھی آئے گا آپ کے اندر سکون بھی آئے گا آپ کے اندر اللہ کا یقین بھی بڑھے گا اور سب سے بڑی چیز جو ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ پوزیٹیو مائنڈ کے ہوتے ہیں ان کے اندر اس بیماری سے یا کسی بھی بیانسل کے ویل پاور جادہ اچھا ہوتا ہے لڑنے کے صلاحات اچھی ہوتی ہے تو جب آپ نماز پڑھیں گے اللہ سے جڑیں گے اللہ کے ساتھ جڑنے کا جب احساس ہوگا اور آپ برائیوں سے بچیں گے انت صلاتت انہا ان الفہ سایو والمنکر یہ بے سک آپ کو برائی اور بے احیس روکتے ہیں اولا ذکر اللہ اکبر اور اللہ کو یاد کرنا اس کو ذکر کرنا یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے تو اس کا اندازہ نہیں ہمیں کہ صلاحات آپ کو کتنی چیزوں سے پروٹیکٹ کر رہی ہے صلاحات آپ کو اللہ سے چوڑ رہی ہے صلاحات آپ کو جنت میں لے جا رہی ہے صلاحات آپ کو جہنم کے آگ سے بچا رہی ہے صلاحات آپ کو دنیا میں بہت ساری بیماریوں سے پروٹیکٹ کر رہی ہے آپ کو ہلدی رہ رہی ہے آپ کو خس رہ رہی ہے آپ کو سکون میں رہ رہی ہے آپ کو ذہنی توازن جو ہے آپ کو وہ کنٹرول میں رکھ رہی ہے آپ کو کسی طرح سے اور بھی پریسانی ہونے سے اس کو بچا رہی ہے جو لوگ نماز قائم نہیں کر رہے ہیں یا بہت سارے لوگ جو صرف جمعہ کی جمعہ نماز پڑھتے ہیں میرے بھائی جمعہ کی جمعہ نماز آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی نماز پانچ وقت کا فرض ہے اور ایک وقت کا نماز چھوڑنا وہ کفر ہے تو ہماری موت کفر میں ہوگی اللہ ہمیں احفادت فرمائے وآخر دعوانا والحمدلہ رب العالمين